اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر ایک سو ایک سے آیت نمبر ایک سو بیس تک بیس آیتیں ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بردوبار ہے ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور ان میں سے اکثر اقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہو تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو تم سب کا اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر اہدکم الموت ہین الوصیت سنان زواعد لمنکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونہما من بعد السلاة فیخسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمن ولو کانزا قربا ولا نکتم شہادت اللہ اننا اذل من الآثمین اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے اور وسیعت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو انصاف والے گواہ ہوں یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے دو گواہ بھی کافی ہوں گے پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے اور کوئی ہمارا رشتدار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے اور اگر ایسا کریں تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے پھر اگر پتا چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے پھر ان دونوں کی جگہ دو قریبی رشتدار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکہ کے حق دار ہیں تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے ذالکا ادنا ایاتو بالشہادتی علا وجہہا او یخافو ان ترد ایمانم بعد ایمانیہم واتقوا اللہ واسمعو واللہ لا یهد القوم الفاسقین یہ اسلوب قریب طرح ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان وہ رسا کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب اس دن کو یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اس قال اللہ یا ای سمن مریم اسکو نعمتی علیکا وعلا والدتک از ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا و از علمتک الكتاب والحکمت والطورات والانجیل و از تخلق من الطین کا حیات الطیر بئذنی فتنفق فیها فتكون طیر بئذنی و تبرئو الاکمہ والابرس بئذنی و از تخرجو الموت بئذنی و از کففتو بنی اسرائیل انکہ از جئتہم بالبینات فقال اللذین کفروا منہم انہذا الا سحر مبین جب اللہ کہے گا اے ایسا بن مریم تم خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کرو جب میں نے تجھے روح القدس یعنی جبریل کے ساتھ قوت دی تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے اور جب میں نے تجھے کتاب حکمت توریت اور انجیل کی تعلیم دی اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کسی صورت بناتا تھا پھر تو اس میں پھوک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ عَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں اور تو گوا رہک کے بے شک ہم فرما بردار ہیں اور جب حواریوں نے کہا اے عیسہ بن مریم کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخان نازل کرے انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے اور ہم یہ جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسہ بن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں کے اور ہمارے بعد والوں کے لئے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخان تم پر نازل کروں گا پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ آَنْ تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی وَأُمِّيَا إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ اِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور جب اللہ کہے گا اے ایسا بن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو تو وہ کہیں گے تو پاک ہے میرے لئے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں اور میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرْتَنِي بِهِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَا اَنْتَا الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَا عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدٌ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور میں اس پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز پر نگہبان ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر تُو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں بخش دے تو بے شک تُو ہی غالب ہے بڑی حکمت والا ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَوْ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ اُن تَجْرِ مِنْ تَهْتِهِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رضی اللہ عنہم وَرَضُواْنْهِ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لئے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں بیس آیتیں سنی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 120 تک اس کا ترجمہ بھی سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بیجا سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے فالتو سوال نہیں کرنے کا ادھر ادھر سوال نہیں کرنے کا یہ صحیح بات نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اصلاح نفس کا حکم آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا تسکیہ کرے اپنی صفائی کرے اور سماج کے اندر بھی برائی پھیلی ہوئی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ کل قیامت کے دن تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ جب تم گئے تھے تو لوگوں نے کیا جواب دیا تو تمام انبیاء علیہ السلام یہی کہیں گے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے تو ہی غیب کا زیادہ جاننے والا ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائے جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نعمتیں کی ہیں اس کو یاد کیجئے پھر اس کے بعد تذکرہ ہے دسترخان کا جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے آیت نمبر ایک سو چودہ میں ہواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا یہ غالباً بارہ تھے یا چودہ تھے یا سترہ تھے انہوں نے کہا کیا آپ کا اللہ آسمان سے دسترخان اتار سکتا ہے یعنی جس کے اوپر کھانے رکھے ہوئے ہو مختلف قسم کے کھانے چونے ہوئے ہو ایسا کر سکتا ہے بولے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ضرور اتار سکتا ہے لیکن اللہ کی یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤگے اور تم پکے نہیں ہوگے تو تمہاری سزا بہت سخت ہونے والی ہے اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لے اللہ تُو بہتر جانتا ہے میں تو سب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے تھا تیری طرف بلائے تھا میرے دل میں کیا ہے تجھ کو معلوم ہے لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں تو نہیں جانتا میں تو سب کو یہی کہا کہ میرا رب تمہارا رب اللہ ہے اللہ تُو بہتر جانتا ہے پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کل قیامت کے دن سچ کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے جو لوگ سچے ہیں ان کا بڑا فائدہ اس کے لئے جنت ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ آیتوں کے تعلق سے ہم اور آپ سن لیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ یہاں ختم ہو گئی ٹوٹل آیتیں ایک سو بیس ہیں آئیے جو آیتیں پڑھی گئی ہے آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین اس کے اندر یہ کہا گیا اے ایمان والو تم اس کے بارے میں مت پوچھو اگر تمہیں پتا چل جائے تو بری لگے یعنی بیجا سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی منع فرمایا سعی بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر ستانوے باب نمبر تین حدیث نمبر ساتھ ہزار دو سو نواسی ایک کم نبے سعی بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ آزم المسلمین جرمان منسال انشین لم یحرم فحرم من اجل مسئلتہی بے شک مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے پوچھنے کی وجہ سے اب وہ چیز حرام ہو گئی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک حضار تین سو سنتیس زرونی ما ترکتم فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِقَسْرَتِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں کیونکہ تم سے پہلے کہ لوگ کسرس سے سوال پوچھنے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اب آگے آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے ان جانوروں کا جس کو کفار مکہ نے چھوڑ دیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے بہیرہ ہے سائبہ ہے وسیلہ ہے حام ہے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھا جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں اتری ہیں آؤ اس کو مان لو تو وہ کہتے تو وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم اس پر راضی ہیں یہ ہمارے لئے کافی ہے تو اللہ نے جواب دیا کہ باپ دادا سمجھتے نہیں تھے تو کیا تم بھی نہیں سمجھو گے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں باپ دادا غلط ہیں کیا باپ دادا لپ ٹوپ کا استعمال نہیں کرتے تھے تو آج کیوں کر رہے ہیں تو لوگ اپنے دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں باپ دادا ہاں دین کے بارے میں بولتے ہیں باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے ارے بھئے وہاں بھی تو اپنے عقل لگائیے دماغ لگائیے کون سے چیز سچی ہے وہ تو دیکھئے عقل کیوں نہیں لگا رہے ہیں جانوروں کو ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا بحیرہ ایک جانور ہے اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دوہنا چھوڑ دیا کہ اب دودھ نہیں دویں گے اب یہ بت کے لئے وقف ہے کس نے منع کیا ہے کیوں نہیں دوہنا ہے دوہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا نہیں وہ لوگ اپنی طرف سے خود منع کر لیتے تھے کہ جی نہیں اب دودھ اس میں سے نہیں دونا ہے اور یہ بتوں کے لئے وقف ہے پھر اسی طریقے سے سائبہ وہ لوگ بتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھے اب اس پر سواری نہیں کرنی ایسے جانور کو کہا جاتا تھا سواری نہیں کرنی اس لئے آپ بھی دیکھئے گا سماج کے اندر ایسے جانور گھومتے رہتے ہیں کیا اللہ نے کہا ہے کہ چھوڑ دو اس کو جی نہیں پھر اسی طریقے سے آیا وسیلہ کہ لگاتار اس سے دو مادہ فیمیل اونٹ پیدا ہوئے اور بیچ میں کوئی نر جانور پیدا نہیں ہوا میل پیدا نہیں ہوا تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے جی بتوں کے لئے وقف ہے کیا اللہ نے کہا ہے جی نہیں اللہ نے نہیں کہا وہ نر اونٹ وہ میل اونٹ جس سے بہت ساری اونٹنیا پیدا ہوئی اور نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے ایسے کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے تو منع کیا جا رہا ہے کیوں تم لوگوں نے حرام کر لیا کیا اللہ نے کہا ہے جی اللہ نے نہیں کہا اس کی پوری تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4623 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمر بن عامر الخزائی یجر قصبہ فی النار کان اول من سیب السوائب کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا جہنم میں وہ اپنی عطڑیاں کھیچ رہا ہے وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے لئے جانور کو آزاد چھوڑ دیا اب آگے دیکھیں آیت کے اندر ہے آیت نمبر 105 یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يزررکم منظل اذا احتدائتم یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو کافی ہے سماج کے اندر اگر برائی ہو رہی ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم اس آیت کا غلط معنی لے رہے ہو کہ تم اپنی اصلاح کرو تم اپنے نفس کو دیکھو لوگ گمراہ ہو گئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا معنی غلط ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھیں تو تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے اللہ تعالی اس کو سزا دے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھاتے ہیں سر نبی دعوت کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4338 تائس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور کہا اے لوگو اس آیت کا معنی تم غلط لے رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور لوگ اگر گمراہ ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس اذا رعو ظالم فلم یا اخذو علی یدیہ او شکا این یا امہم اللہ بے اعقاب کہ لوگ جب ظالم آدمی کو دیکھیں اور وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو روک سکیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں روکتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو عذاب میں مفتلا کر دے کسی کے اندر یہ بھی آیا مَا مِن قَوْمٍ يُعْمَلُوا فِيهِمْ بِالْمَعَاسِ سُمَّ يَقْدُرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا سُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ عَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُمِنْهُمْ بِعِقَاب کسی قوم کے اندر برائی ہو رہی ہے طاقت رکھتے ہیں لوگ کہ اس برائی کو روکے لیکن رہی روکتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب کو عذاب میں مفتلا کر دے آگے ہے آیت نمبر ایک سو چھے سے ایک سو آٹھ تک کہ وسیعت کرنے میں دو انصاف کرنے والے آدمی کو چن لو اس کی گواہی لے لو پھر اس کے بعد نبیوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر ایک سو نو میں کہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا جواب دیا تمہاری قوم نے تو وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے انکہ انت اللہ ملغیوب تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے یہ کیوں ہوگا کل قیامت کا منظر ہوگا لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے پریشان حال ہوں گے یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی ہوگا کیا ہوگا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 182 وداور رسول یوم ایزن اللہم سلیم سلیم اور کل قیامت کے دن ہولناکی کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے رسولوں کی زبان پر یہی ہوگا اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے اس لئے قیامت کی ہولناکی سے بچنا ہے تو دنیا میں تیاری کر لیجئے ناظرین اکرام جب نبیوں کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا اس کے بعد تذکرہ آیت نمبر 110 111 میں دیکھئے عیسی علیہ السلام پر اللہ تعالی نے جو نعمتیں کی ہے اللہ تعالی ان کو یاد دلا رہا ہے ارے یاد تو کرو کونسی نعمتیں جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو طاقت دی پھر اسی طریقے سے عیسی علیہ السلام نے بچپن میں بات کی ہے اور جوانی میں جب بات کی یعنی اللہ تعالی نے ان کو نبی بنایا پھر اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان کو کتاب دی حکمت کی باتیں سمجھائی تورایت اور انجیل کی تعلیم دی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تم مٹی سے پریندے کی شکل بناتے ہو بے ازنی میرے حکم سے پھر اس طریقے سے اس میں روح پھوک دیتے ہو بے ازنی میرے حکم سے تو عیسی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے کہ مریندہ بنا لیں مٹی سے اور اس میں پھوک دیں تو بالکل پریندہ بن جائے بے ازنی میرے حکم سے لوگ بے اکوب بناتے ہیں دیکھئے عیسی علیہ السلام میں کمال کتنا تھا مٹی کو وہ پریندہ بنا دیتے تھے یہاں اللہ تعالی کہتا ہے نہیں میرے حکم سے پھر اسی طرح کہا تم پیدائشی کورھی کو اور اندھے کو بھی میرے حکم سے صحیح کرتے ہو پھر اسی طرح کہا مردے کو میرے حکم سے زندہ کرتے ہو تو چار مرتبہ آیا ہے بے ازنی بے ازنی بے ازنی بتانا مقصود ہے کہ عیسی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ان کو پاور دیا ہے طاقت دیا ہے تو وہ ایسا کرتے تھے تو اصل پاور اور طاقت والا اللہ ہے اور اللہ تعالی نے نبیوں کو موجزہ دیا ہے ان کے زمانے میں جو چیزیں تھی تاکہ ان کی صداقت واضح ہو جائے تو ایسی ہی نشانیاں دیئے موسی علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی تو لاتھی دے دی اور لاتھی سام بن کے جادوگریوں کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا رواج تھا بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کو ایسا ڈاکٹر بنا دیا کوڑھی کو بھی صحیح کرتے مردے کو بھی زندہ کر دیتے لیکن کمال تھا عیسی علیہ السلام میں کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو اس کے اندر یہ ہے بے ایزنی میرے حکم سے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے اللہ تعالی ان کو جو بتاتا تھا ویسا وہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے پھر اسی طریقے سے اس سورہ کا جو نام رکھا گیا مائدہ مائدہ کے معنی دسترخان آیت نمبر 112 سے 115 تک دیکھئے دسترخان نازل ہونے کا بیان دسترخان کیسے نازل ہوا ہواریوں نے کہا ان کی تعداد بارہ تھی یا چودہ تھی یا سترہ تھی کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخان اتار دے دسترخان اس کے اندر مختلف قسمیں کے کھانے چھنے ہوئے ہو رکھے ہوئے ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا کیوں نہیں اللہ تعالی آسمان سے دسترخان اتار سکتا ہے کیوں ایسا کہا ان لوگوں نے نُرِيدُ أَنَّاَكُلَ مِنْهَا تاکہ ہم اس دسترخان سے کھالیں پھر اس کے بعد کہا وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا اور ہمارے دل کو تسلی ہو نمبر دو نمبر تین وَنَعْلَمَا أَنْقَصَدَقْتَنَا ہم یہ جان لیں کہ آپ سچے ہیں نمبر چار وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رَبَّنَا اے ہمارے رب انزل علینا مائدت من السماء اے ہمارے رب آسمان سے تُو دستر خان اتار یہ ہمارے لئے پہلے لوگوں کے لئے بعد میں آنے والوں کے لئے خوشی کا ہو جائے تو عید بولتے ہیں خوشی کا موقع اور اسلام کے اندر عید کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کیا جائے ایسا نہیں کہ ناجائز کام کیا جائے شراب کیا جائے لوگ عید کے موقع پر غلط کام کرتے ہیں ان کے بچنا چاہیے صرف عید کے موقع پر خوشی کا اظہار اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہے برے کام کر کے نہیں ہیں پھر اسی طرح ہوارین جو آیا تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والی لوگ ہیں وہی سے مراد کے اللہ تعالیٰ نے ہواریوں پر وحی کی یعنی الہام کیا ان کو بتایا اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طرح کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اللہ مانو اور میری مان کو اللہ مانو جنہیں اللہ تیری ذات پاک ہے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کر دیں گے یہ میں نے نہیں کہا میں نے توحید کا درس دیا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تُو اس کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں اگر ماف کرے گا تو تُو غالب حکمت والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے سرانہ صحیح کتاب الافتتاح کتاب نمبر گیارہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قاماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیتن والآیہ انتو عذبوں فائنہم عبادک وان تغفر لہم فائنک انتالعزیز الحکیم یعنی ایک آیت کو پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے آیت نمبر 119 سے 120 تک غور کیجئے قیامت کے دن سچی کا فائدہ ہوگا جو لوگ سچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے اللہ بدات و خرافات سے دور رکھے اللہ جنت میں داخل کر دے اللہ جہنم سے دور کر دے آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی